مجھے کوئی فرس نیم سے بلاتا ہے اور بی بی بلاتا ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے تو میرے بابا نے میرا نام رکھا ہے اور انہا ایم میرے بابا's ڈاکٹر میرے اوپر میرے بابا کی پسنیلیٹی کا بہت اثر ہے اور شاید اس کے ساتھ وہی ہمائی خان کا بھی یہی چوائس میری زندگی میں کہ میرے بابا بھی کم بولتے ہیں لیکن بڑا اچھا اور زبردست بولتے ہیں ہمائی خان میں بھی یہ کوالیٹی ہے میرے بابا بہت ہنڈسم ہے ہمائی خان بھی بہت ہنڈسپ ہے سیاست نے ہم دونوں کا بڑا غر کر دیا ہے ہم اس طرح اب نہیں ہیں لیکن کسی زمانے میں کہتے ہیں ہم بھی خوبصورت ہوتے تھے نہیں آپ ابھی بھی ہیں بلکہ بیوٹی وید برین بڑا ریر کمبینیشن ہوتا ہے اس طرح کے جو کمپلیمنٹس ہیں وہ آپ کو ملتے تو رہتے ہوں شیخ رشید صاحب نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا جب ہم دھرنے میں تو انہیں نے کہا تھا کہ تم نے ڈیرہ غازی خان سیلکشن لڑا میں نے کہا تو کہتے ہیں بچے ہیں میں نے کہا جی ایک بیٹی انہیں کہا کہ اگر آپ کے جسی خواتین شکل کی صورت کی محنت کر اور میں تکریر کر کے اسے ٹائم دھرنے سے آئی تھی ان کے سامنے میں نے سپیچ کی تھی دھرنے میں تو انہیں کہا آپ کے جسی خواتین اگر محنت کر رہا تو وہ حکومت کرتی ہوتی ہیں کہاں بنوں کہاں لاہور میں تعلیم آصل کی اور شادی ہو کے ادھر آگئیں یہ کیسے جوڑ بنا اور دوسرا یہ کہ نماز روزہ رکھنی چاہیے تو نماز یہ جمعہ کی زیادہ پڑھتے ہوتے تھے پانچ وقت کی اتنی نہیں ہوتے تھے لیکن روزہ رکھتے ہیں تو پھر میں نے ہم روزہ بج میں ہم نے بتا دیا نماز ہم بج میں کھا گئے لیکن میری امی کو پھر ہائٹ اور وہ بہت پسند آئی اور دوسرا یہ کہ وہ ہمارے کلچہ رپتھانوں کا دونکا وہ میچ کر گیا تو بس اس طرح شادی ہوگی باقی ہماری خان بتا سکتے کہ ان کو سزا ملی یا جزا ملی یا ملی یا نہیں بتا آپ اسے ایک بلیسنگ سمجھتے ہیں یا سزا سمجھتے ہیں بلیسنگ تو دیفنیٹلی آپ یہ ہے نا ماشاءاللہ تھی خوبصورت بھی ہے اور سارا کچھ ہے اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ سزا بھی سبھلنے پڑتا ہے جب زیادہ آپس میں تھوڑی سی ہو جاتی ہے شروع میں میں سامنے والے بال بڑے کھینچے تھے میرے کہتے تھے یہ ماتا تم نے میرا بڑا کیا ہے میرے کہتے تھے یہ اتنا خوبصورت کشادہ مادا اللہ تعالی میرے کہتے تھے یہ تم نے میرے بار میں اسے کیا کرے کہ اب ٹائم نہیں ملتا لڑنے کے لئے تو بیوی اگر منسٹر ہو تو وہ منسٹری کا روپ گھر میں بھی کھلاتی کبھی کبھی چلاتی ہے اب گھر میں توڑا نرم ہے باہر جانا ساخت ہے آپ کی منسٹری کا کبھی حمایوں صاحب نے بھی فائدہ اٹھایا ابھی میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ خان صاحب آپ زیادہ درخت ہوگانا شروع کریں ان کے یہ دادا نے یہ دو عام کے باغ ہو گائے تھے ان کے پتہ نہیں کتنے مربع پہ ان کو زیادہ پتہ ہوگا تو کیونکہ ہمیں تو عام کھانے سے ہے نا ہمیں تو زمین سے تو نہیں ہے ہمارا کوئی واسط میں اس فائدے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے بنظیر جب پرائم نیسٹر تھی تو زرداری صاحب ان کی پرائم نیسٹر شپ کا فائدہ اٹھایا کرتے تھے وہ تو میرے خان میں ہم نے ان کا انجام دیکھ لیا ہے بہت برا انجام ہے بنظیر کے نام کو بڑب ہویا ہے میرے خان میں ہم اوور الارٹ ہو گئے ہیں میڈیا کا دور ہے ہم اپنے رسپانسیبلیٹر کا بھی پتہ ہے آپ کا یہ جو علاقہ ہے یہاں سے پاکستان کو صدر بھی ملے گورنر بھی ملے چیف منسٹر بھی ملے یعنی سارے بڑے او دے وہ اس علاقے کو ملتے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اس علاقے کی پسماندگی دور نہ ہو سکی تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ بھی اپنے پانچ سال پورے کر جائیں اور یہاں پہ لوگوں کی قسمت نہ بدلی جا سکے جب بھی یہاں کی لوگوں نے حکومت کی لوگوں سے ووٹ لیا اعتماد میں لیا پھر ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا اور چلے گئے لاہور رہ رہی ہے اسلام آدھ رہ لیا ایک تو ہمارے پاس اپنے حلقے کے علاوہ کوئی اور یہ جو آبائی گھر ہے اس کے علاوہ پر اس کوئی پیسنل گھر نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ میں سیریس ہوں یہاں پہ کام کرنے کے لیے لوگوں کے لیے جب آپ یہاں پہ آئیں گے نہیں آپ اپنے علاج نہیں کرائیں گے دیراغازہانہ ہسپٹل سے تو آپ اس کو ٹھیک بھی نہیں کریں گے اگر آپ اپنے بچوں کی یہاں سے نہیں پڑائیں گے تو آپ اس کا سکول کو بھی ٹھیک نہیں کریں گے اگر آپ کا گھر یہاں پہ نہیں ہوگا سٹیکس ہی نہیں ہوں گے تو آپ کیوں اس کو ٹھیک کریں گے میرا خیال ہے کہ میری کریڈیبیلیٹی اور میرے کام کرنے کی نیت ایک سال سے لوگ کے سامنے ہے کہ میں اسلامباد سے زیادہ میں یہاں پہ رہی ہوں مائو سب یہ دیوار سی کیا ہے یہاں پہ یہ چھوٹا تھا ایک سو منگ پول ہم لوگوں نے بنایا ہویا تاکہ کچھ دوست جو بھی آنا چاہتے ہیں یہاں پہ وہ آئے ہیں یہاں پہ enjoy کریں اس کا کیا مطلب ہے پہی پہنے 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 کی ہمارے پولیٹیشن ہیں ان کی جو خواتین ہیں وہ بھی بہت زیادہ ان کے بھی کپڑوں کو ان کے پرس ان کی گلاسز ان کی جو پروڈکٹس ہیں اس کو بھی لوگ بہت زیادہ فینٹسائز کرتے ہیں اور آپ ان میں سے ایک ہیں میں سمجھتی ہوں کہ فیشن ہر شخص کا حق ہے فیشن ویڈیسنسی اور اپنے پیسن سے کرپشن کے پیسن سے نہیں میں سٹالش تو شاید میں شروع سے ہی تھی میں نے انفیکٹ اپنا آپ کو خود زیادہ کنورٹ کیا ہے پولٹکس کی ہو جیسے میں جتنا مرضے بھی اپنا آپ کو ماسی بنا لوں سیاست کی خاطر لیکن میرا خیال ہے کہ وہ انہینڈ کہیں پر ایم بان ایم بل تو ہے اس ان سی ای گراجوئٹ تو کیا آپ کسی سے کنسلٹ کرتی ہیں یا یہ خود ہی یہ ساری چیزیں پسند کرتی ہیں بس مجھے کپڑے پہنتے ہوئے یا کپڑے سیلکٹ کرتے ہوئے ایک تو یہ کہ میں سنگل کلرز پہتی ہوں میں سنگل کلر پہنتی ہوں سیکنڈ یہ کہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ کپڑے آپ جس طرح کے مرضی پہنے تو اووریکسپنسیو نہ پہنے اچھے ڈیسنٹ کپڑے پہنے اور مجھے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ضرور کور ہونی چاہیے آپ کی بوڈی کور ہونی چاہیے آپ اپنے لیے جو رنگوں کی سیلیکشن کرتی ہیں وہ بڑے لائٹ کلرز آپ کرتی ہیں مجھے جو سفید کلر کی جو خوبصورتی ہے یا جو اس کی سپیریچولیزم ہے اس کی ڈیسنسی ہے لائم کلر کی پیچ کلر کی پستیشیو فیشن سنسی ہے کہ آپ کپڑے کو کیری کیسے کرتے ہیں آپ تین ہزار کے چار ہزار کے سوٹ کو لاکھ روپے کا سوٹ بھی بنا سکتے ہیں پہن کے اور آپ ایک لاکھ روپے کے سوٹ کو دو ٹکے کا بھی کر سکتے ہیں گر آپ اس کو اچھا کیری نہ کر سکتے ہیں رنگوں کے انتخاب میں آپ بھی میڈم کی کوئی ہلپ کرتے ہیں انہیں سجیسٹ کرتے ہیں کہ نہیں آج کالا جوڑا پا میری فرمیش دے ان کا فیورٹ کلر کونسا ہے ان کا براونش کونسا اس کو کہتے ہیں پیچ پیچ یہ تو میں نے آپ کو نکل دی آپ کو تو پتہ ہی ہے آپ نے ایسے کیونکہ میں براونش میں اس لیے کہ ہوں کہ ایک دیکھ تو میں نہیں بڑی اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا جو زیادہ تر سوٹ بھی کرتے ہیں ویسے براون کلر تو پیچ یہ تو براون مجھے بھی بڑا سوٹ کرتے ہیں کیونکہ کلر جو ہے آپ نہ ہم زیادہ کالے ہیں نہ ہم زیادہ گورے ہیں تو اس کو کلر سوٹ کرتے ہیں خواتین کو اپنی تعریف کروانے کا شوق ہوتا ہے تو ہمائیوں کبھی تعریف کرتے ہیں شورو میں جب شادی کی شورو میں تھا مجھے ایکسپیکٹیشن بھی بہت زیادہ تھی کہ میری تعریف بھی کریں یا مجھے کبھی کہیں لیکن انہوں نے شورو سا مجھو کاتم ہی رکھا کبھی انہوں نے مجھے زیادہ کہا نہیں تعریف نہیں کی وہ پھر میں نے بھی ڈیمانڈ کرنی چھوڑ دی پہلے میں نے کوئی ٹپیکل کوشش تو کیا ہے جیسے ایک ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ بندہ کرتا ہے لیکن چونکہ نہیں انہوں نے ان کی پرسنیلیٹی ویسے ہے نہیں اگر اچھا کھانا بھی بنا لیتی تھی تو میں کہتا ہے یہ میں نے بنایا اچھا ہے تو کہتا ہے کھا تو رہا ہوں تو اگر کھا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہی ہے تو یہ اچھا کیا غو بنا کیا ہوتا ہے تو چونکہ اس پرسنے ہی تھے ہیں تو میں نے بھی ڈیوانڈ کو چھوڑ دی تو اس چاپلے اور ما چپلے کباب میرے خالے باقی اور بھی ساری چیزیں ہیں کپی ساری تو آپ کی جو سالگیرہ ہوتی ہے ویڈنگ اینورسریز ہوتی ہیں تو وہ انہیں یاد رہتی ہیں یا نہیں نہیں مجھے خود بھی سوشل میڈیا سے پتا چلتا ہے مجھے خود بھی یاد نہیں رہتا تو انہوں نے کیا یاد کرنا ہے میں تو خیر رہے ہیں صاحب میں ہوں تو کہہ دیتا ہوں انہیں تو میسیج روز کر دیتا ہوں کبھی کبھی دو بیردیز میں سے ایک یاد آجاتی ان کو کو بھی کوئی بتاتا ہو وہ کوئی بتا دیتے ہو گے میرے خالے نہیں ایسا چھ نہیں کوئی آپ کو گفت وغیرہ بھی دیتے ہیں یا نہیں نہیں گفت تو کبھی انہوں نے مجھے تو نہیں دی یا پتا نہیں کس کو دیوں گا نہیں ایکشلی یہ گفت مجھے چوائز کا نہیں بہتا میں کہتا ہوں پیسے تم لے لو جو چیز لے لیے وہ پھر گفت آجتا ہوں آپ کو پر اینٹرسٹ ہی نہیں ہے آپ کو جو ان کی چوائز کا ہی نہیں پتا نہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت کیا ڈیمار نے اس وقت لیکن پیسے لینے میں نے بھی تک نہیں چھوڑا بشک میری اپنی پیہ ہے اس مینسٹر مجھے پیہ ملتی ہے لیکن میں خان صاحب کو کہتی ہوں کہ جواب نمجھ مہین ہے کہ پیسے دینے وہاں مجھے ضرور دیں میں ان کو کہتی ہی آپ کے رسپنسیبلیٹی ہے تو وہ میں لے لیتی ہوں کتنے پیسے دیتی ہیں بس جو میں نے آپ کو پہلے کہا ہے حسیت کے مطابق ہے کچھ اگر مجھے ضرورت ہوتی تو میں تھوڑی بیاس کر لیتی ہوں نہیں ہے تو میں لٹ گو بھی کر دیتی ہوں ایس اچ کوئی جھگڑا نہیں ہے لیکن یہ کہ میں کتی ہوں کہ رسپنسیبلیٹی ان کے یہ مجھے ضرور پیسے دیں